اسلام علیکم فرینڈز بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت میں کال آج کی ہماری ویڈیو کو ٹوپک ہے کہ اگر آپ نے میڈل کی ہے میڈر کی ہے ایف ایس سی میڈیکل نون میڈیکل کیا ہے یا آئیس ایس اگر کیا ہے تو اب آپ لوگ اگر نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو یا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کون کون سی فیڈز ہے اگر آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو تو کون کون سی فیڈز ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہیں انڈر میٹر یا میڈل کے جو ہمارے دوست ہیں وہ آگے نہیں پڑھنا چاہ رہے یا وہ سپورٹ کر رہے پڑھائی کو ان کے گھر والے تو اب ہمارے پاس کون سی فیڈز ہے جن میں ہم جاگ کر کامیاب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے جو ہے ہم میڈل والوں کے لئے جارے جن کی آٹھویں چماعت تک ہے تعلیم ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو ان کے لئے بہترین آلی ہے کہ وہ کوئی سکل سیکھ لیں جیسے کہ پلمبر ہو گیا الیکٹریشن ہو گیا ریفریجیشن کا کورس ہو گیا ایسی مکانی کے فریجیم گرہ جو ٹھیک کرتے ہیں ایسی ٹھیک کرتے ہیں کا کورس ہو گیا پلمبر یہاں نے جو اپنا گھر میں جو ہوتی ہے وارٹر سپلائی کی ساری سسٹم چھوٹیاں وگرہ جو ہمارے لگے ہوتے ہیں ان کے جو سپلائی کا سسٹم نظام ہے اور ان کا جو اس کام کرتا ہے اس کو پلمبر بولتے ہیں الیکٹریشن ہو گیا جو بھی ہمارے گھر میں بجلی وگرہ کام ہوتا ہے وہ الیکٹریشن کرتا ہے اس کی یہ ٹوٹل ویرنگ وگرہ ہے تو وہ یہ کام سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ موٹر سیکل مکینک تو یہ فیلڈ جو ہیں یہ آپ کو فیچر میں فائدہ دے سکتی ہیں یہ آپ اس کو کم نہ سمجھے اگر آپ کی تعلیم میڈل ہے یا میٹر کا تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس میں اگر آپ کو پر طریقے سے محنت کرتے ہیں تو کال آپ بیزنس میں بھی آ سکتے ہیں سپوز کریں گے آپ کوئی پلمبر وگرہ کام سیل رکھتے ہیں الیکٹریکل کا یا ایسی ریفریجیشن وگرہ کا تو آپ جو ہیں سکیل حاصل کرنے کے بعد اس میں آپ جب ایک سپارٹ ہو سکتے ہیں تو آپ ٹھیک کے دار بن سکتے ہیں ٹھیک کے لئے کہ اچھا پرنسہ کما سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس میٹرک والے دوسرے ہیں جو میٹرک تنک تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے لیکن وہ آگے حاصل نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے تو ان کے لئے مختلف اچھے اچھی فیلڈ ہیں تو سب سے پہلے اگر انہوں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آرمی میں جا سکتے ہیں میٹرک بیس پہ ہے اور پولیس وگرہ میں جا سکتے ہیں میٹرک بیس پہ بے تہا شہف کینسیز آتی ہیں اس کے علاوہ بہت سی بکنسیز جائیں بہت سی بیس پہ آتی ہیں تو آپ انہوں میں پلائی کر سکتے ہیں اگر وہ نوکری نہیں کرنا چاہ رہے یا ان کی نوکری نہیں لگ رہی تو سب سے پہلو تو آپ یہ سوچ لیں گا اگر آپ نوکری کی پلائی کر رہے ہیں تو saisییAT اگر نوکری کی پلائی نہیں کر رہے یا نوکری آپ کی نہیں لگ رہی تو کوئی نہ کوئی سکل لازمی سیکھ لیں سکل کے اندر یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل کوئی ڈیپروما بغیرہ کر رہے ہیں جیسے کہ جو میں میڈل بیس پہ بتائی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی ٹیکنیکل سکل جو ہے کمپیوٹر کا سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر کا کورس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے فری لانسنگ یعنی جو کمپیوٹر سے آن لین کام کیا جاتا ہے اس کو فری لانسنگ بولتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اس میں مختلف سکلز ہیں وہ ہم آگے جا کے آئی سی ایس کا جب ہم ٹاپک ڈسکشن کریں گے یعنی انٹر کمپیوٹر سائز جنہوں نے کیا ہو گیا ہے تو وہ جو کام کر سکتے ہیں تو میٹر والے بھی سیم وہی کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اگر وہ صحیح محنت کرتے ہیں دلگر کام کر سکتے ہیں تو وہ آسانی سے اچھی کر سکتے ہیں تو آئی سی ایس جنہوں نے کر لیا ہے اور آگے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے یا کریسیس کے ایسے حالات ان کے ایسے ہیں وہ آگے نہیں پٹ رہے ہیں تو آئی سی ایک اچھی ڈگری ہے آپ اس کے بعد کمپیوٹر کے مختلف کورسز کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں اور مختلف ویب سائیڈز ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں یا اپنے علاقے کے اندر جو کینشنل ٹریننگ چھوڑ ہوتا ہے ویٹے وغیرہ ان میں ہر ثری اور سکس منت کے بعد مختلف ٹکروم آز آتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر کا اور ڈیٹر اپریٹر وغیرہ کے اور گرافک ڈیزائنگ وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں وہ سال کا چیمینک آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں ان سے آپ کو کافی نولیج ملے گا اور آپ فیلڈ میں جانے میں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب سے اور دیگر ویپسائیڈ سے بھی آپ اپ ڈیویلمنٹ یعنی جو ہمارے موبیل میں اپلیکیشن ورکس کر گئی ہوتی ہیں جیسے کہ وٹساپ وغیرہ اور ٹک ٹک وغیرہ یہ سب اپ ہیں جو بھی ہمارے موبیل میں جو گوگل پلے سٹور سے انسٹال کرتے ہیں یہ سب اپ ہوتی ہیں آپ اپ ڈیویلمنٹ سیکھ سکتے ہیں یہ کافی جو ہے ہائی لیول کی سکل ہے تو اسے آپ اچھا کاسا پیسہ کما سکتے ہیں جو آپ کو اپ نظر آ رہی ہوتی ہیں گوگل پلے سٹور پر تو ہم ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے جنہوں نے وہ پلش کی ہوتی ہیں ان کو اس کا پیسہ میرے ہوتا اچھا کاسا اس کے علاوہ ویپ ڈیویلمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں ویپ ڈیویلمنٹ یعنی جو ہم ویب سیٹ ویزیڈ کرتے ہیں جو ہمارا ہزارٹ آ گیا جو ہم ویب سیٹ ویزیڈ کر رہی ہوتی ہیں جس پہ ہم سرڈ سیکھ کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک ویب سیٹ ہے تو اس کے جو ڈیویلپر ہیں وہ اچھا کاسا پیسہ کما رہی ہوتی ہیں ایک ایک ویب سیٹ کے لاکھ اور پر چارجز کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ یہ سکل سیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس میں مارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ زندگی میں اچھا طریقہ سے سروائیو کر سکتے ہیں اور اچھا روزگار کما سکتے ہیں اس کے علاوہ فری لانچنگ ہے فری لانچنگ کے اندر مختلف سکلز ہیں ایپ ڈیویلی میڈ ہے ایپ ڈیویلی میڈ یہ تو پرو لیول کے سکل ہیں اچھا سکل ہے اس کو بھی آپ فری لانچنگ یعنی فری لانچنگ کا مطلب ہے کہ گھر بیٹھ کر آپ سرویسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے نیٹ پہ مختلف پریٹ فارم ہیں جہاں پر آپ جا کے اپنا سکل لکھتے ہوگا کہ میں اس چیز میں ایکسپارٹ ہوں اس کے بعد آپ پبلش کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے مختلف لکھ رابطہ کرتے ہیں اور اپنا کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے فری لانچنگ میں آیاتا ہے تو فری لانچنگ میں بے شمار ہیں چیزیں ہیں آپ یوٹیوب کر سکتے ہیں کہ فری لانچنگ سکل ہو گیا رہا تو اس میں مختلف سکلز آئیں گے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیلز ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیچے کمنٹ میں کہیں گے تو ہم بھی آپ کو یہ انفورمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ گرافک ڈیزائنر ہیں یعنی مختلف جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گراف ڈیزائن کی ہوئے مختلف جو لوگو وغیرہ ہیں بینر وغیرہ ہیں جیسے کہ اس سکول کا لوگو ہے جو ہمارے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ شادی کارڈ ہو گیا اس کے علاوہ ملاد وغیرہ ہیں یا کوئی انیوٹیشن کارڈ وغیرہ ہیں اس کے علاوہ جو اس تیار وغیرہ چھپتے ہیں یہ انتخابی مہین کے اندر تو یہ سارا کام جو گرافک ڈیزائن میں کرتا ہے 3 ڈی آنیمیشن جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہم ٹی وغیرہ پر دیکھتے ہیں کارڈ وغیرہ مختلف چیز ہیں تو یہ 3 ڈی آنیمیشن میں آتے ہیں 2 ڈی بھی ہوتی ہے 3 ڈی بھی جو 2 ڈی ہوتی ہے وہ سیمپل ہوتے ہیں لیکن 3 ڈی والے جو ہیں مختلف جو ہیں آپ ان کو نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ 2 ڈی کارٹون یا 3 ڈی کارٹون آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ 2 ڈی کارٹون کون سے ہوتے ہیں 3 ڈی کارٹون کون سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے آئی سی اس کے ہوئے تو آج جو کل جو ہے بہترین اور ٹینڈنگ سکیل جا رہا ہے جو ہائی لیول کی نمانڈنگ سکیل ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ ہوس کا فیوچر بھی ہے تو آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ اس میں اگر پروپر طریقے سے میند کریں دل کا کام کریں تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے یعنی جو ہے ارننگ بے سکتا ہے اور فیوچر میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس میں ربوٹی کے بغیرہ ہے اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کر رہی ہوتی ہیں تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں مزید تو اس ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو بیسک آئیڈیا دیا تو مزید ڈیٹیل جو ہے نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے تو یہ ویڈیو نہیں بھی ہو سکتی ہے تو آپ بہت ہو جائیں اس کے علاوہ اگر آپ پولیس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پولیس میں بھی کافی ڈیٹا انٹری بیٹر ہو گیا رہا ہے کی کمپیوٹر بیٹر ہو گیا رہا ہے کی آرمی ملکلہ بیٹر ہو گیا رہا ہے کیسی ٹی ایسی ایس بیس پہ آتی رہتی ہیں اگر آپ نے فیسی نون میڈیکل کی ہوئی ہے تو یعنی پر انجیلنگ رسکون کہتے ہیں اگر آپ انجیلنگ نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ کا ایٹمیشن نہیں ہوگا تو مجبوری ہوتی تو اس بیس پہ آپ پولیس وغیرہ میں فیسر بیس پہ جیسے کہ اپنا ایس ای وغیرہ یعنی ایسسٹن سب انسپیکٹر وغیرہ کے لیویل سے آپ فیسر لیویل سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ رنگ وغیرہ کلیر کرنے کے بعد آپ اس میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور آرمی وغیرہ میں بھی آپ نون کمیشنڈ فیسر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی سیکنڈ لیٹینٹ وغیرہ آپ کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ایس ای والے بھی سیم جو ایس ایس والے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے ایپ ڈیویلمنٹ ویب ڈیویلمنٹ فریلانس ہیں گرافک ڈیٹائننگ ایمیشن وغیرہ یا ایٹیویشن ایٹیلیجنس یہ سب چیزیں سیکھ کر بھی اپنا گیریر بنا سکتے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر یہ بات ہے ارے سر کیا بات تو لیکن ایس ایس والے کی ایچوں کی کمپیوٹر سے ہاؤنا ہوتی ہے ان کو اور مکنی جو لینگ بیسک کے بھی ان کو ہاؤنا ہوتی ہے تو اگر آپ نے ایف ایس ای نور میڈیکل کیا ہے تو آپ ایس ایس کی جو کمپیوٹر کے بکس ہیں وہ تھوڑتا ریڈ کر لیں اس کے بعد آپ ان فیلڈز میں ایزیلی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اور اچھا اپنا شوچر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایف ایس ای میڈیکل ہے ایف ایس ای میڈیکل والے جو ہیں ان کا بیسک میشن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوکٹر کا بنے ایم بی بی ایس کریں اگر وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ ڈی وی ایم یعنی کہ جو گھر ٹرینری ڈوکٹر ہوتا ہے لینیو انیمالز کا اس میں آپ جا سکتے ہیں ڈی فارمیسی کر سکتے ہیں ڈیکٹور فارمیسی یا بی فارمیسی کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا جو ہے خلینی کو بگرارا کھول سکتے ہیں جو میڈیکل سٹور گرارا ہوتا ہے یہ بھی ایک اچھا بیزنیس ہے اس کے کرنے کے بعد آپ کو کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 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 اپریشن تھیٹر جو ہے او ٹی بگرارا کہ کھالسٹھیں ہیں جس میں اپریشن تھیٹر میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مقتصر سے وقت میں ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے سب دوستوں کو اور پہلی بات جو ہے اور آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہیں کوئی بھی فیلڈ کو چوز کریں ٹھیک ہے آپ پہلے نیٹ سے سرچ کریں ایک دن کریں دو دن کریں ایک مہینہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے سپوز کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انکٹیشن بننا ہے تو آپ الیکٹویشن کا جو ہے وہ پوچھیں لوگوں سے کہ اس میں کیا سکوپ ہے کیا چیزیں ہیں اس کے بارے پوری سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کا ذائن سیٹسفائی ہوتا ہے مطمئن ہوگا تو آپ وہ کو کریں یا ریفریجیریشن کا کورس کرنا چاہتے ہیں یا پلمبر کا یا فریلانسنگ میں جانا چاہتے ہیں یا اپ ڈیویلمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں یا 3D اینیمیشن جو بھی ہیں آپ ایک فیلڈ کو پکڑ لیں فیلڈ کو پکڑ لیں کے بعد اس میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کریں ٹھیک ہے یہ نہ ہوگیا آپ آج 3D اینیمیشن کی ویڈیو دیکھ لیا آپ کو اچھا لگا کانٹن بنانا تو آپ اس میں چلے گے بعد میں آپ اسے نے کہا دیا یا نہیں یا یہ کام مشکل ہے آپ آسان کام کر لو ایپ ڈیویلمنٹ سیکھ لو یا کوئی گرافک ڈیاننگ تو اس چیز کا فیدہ نہیں ہوتا آپ ایک فیلڈ کو پکڑ لیں کنزسٹینسی موسکلی مزاجی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیٹی ہے آپ جو ہے موسکلی مزاجی سے اپنا کام کریں ایک فیلڈ کو پکڑ لیں اس پر سرچ کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں میرا شوچر ہے اس میں مقامیابی ہو سکتا ہوں تو آپ اس میں ایکسپرٹ منہی کوئش کریں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کامیابی کی یہ ہے کہ آپ اس کے لئے نزازی اور ایک کام میں ایکسپرٹ جب ہو جاتی ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے بے شکل کوئی بھی سکیل کیوں نہ ہو الیکٹریشن ہے جیسے سپورٹ کر لیں گے اگر آپ کے علاقے میں پر الیکٹریشن ہے ہزاروں الیکٹریشن ہوں گے اگر کوئی اچھا الیکٹریشن ہے وہ مانداری سے اور اچھا طریقے سے کم وقت میں زیادہ کام کر کے لیے تو آپ اس کو بلائیں گے نا تو اسی طرح جو ہے ایکسپرٹ بندے کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ جو بھی کام کریں اس میں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہماری ویڈیو کا اختہام ہوا چاہتا ہے اگر آپ کو مزید کوئی کنشیجن ہے اگر آپ مزید کسی ٹوپک پر ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ کمینٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر بریفلی آپ کو انفارم کریں گے اس کے بارے میں تصریری بتائیں گے آپ کو تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں تک شیئر بھی کیجئے گا اللہ حفیظ